نمشکر دوستو میرے چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آن میں آپ لوگ کے سامنے آلو کی بہت ہی ٹیسٹی سناکس کی ریسپی لائی ہوں پانچ سے تس منٹ میں یہ ناشتہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور گھر کی چیزوں سے ہی تیار ہوتا ہے ہمیں باہر سے لانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے فیشٹیر سیزن چل رہے تو اس ریسپی کو ایک بھر ضرور ٹرائی کیجئے گا چھوٹی موٹی بھوپ میں آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور گھر میں ابلے ہوئے آلو ہیں تو یہ صرف پانچ منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے دوستو آج کی یہ مزیدارہ سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آپ کو زرہ سا بھی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس این فائملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولے گا تو یہاں پہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو میں نے چھیل کیلیا ہے اس کو رفلی ہمیں توڑ لینا ہے تو سپون یا پھر فوک کی مدد سے آپ اس کو توڑ لیجئے آپ اسے ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن گریٹ بلکل مت کیجئے گا تو دیکھیں اسے ہم پہلے اچھے سے میش کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آلو کو اچھے سے میں نے توڑ لیا ہے اس میں بڑے ٹکڑے نہیں ہیں بلکل بھی اب اس میں ہم خود پائزز اٹ کریں گے تو آدھا چھوٹا چمچ میں میں نے لال میچ پاوڈر یوز کیا ہے اور ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں ہم ڈال دیں گے نمک تو آدھا چھوٹا چمچ سے تھوڑا سے زدہ میں نے اس میں نمک رائٹ کر دیا ہے اور ڈالیں گے ٹھے ساری کھٹی ہوئی ہری دنیا ہری دنیا ڈال کر سبھی جی جو کو اچھے سے ایک بار پہلے میچ کر دیتے ہیں تو ایک بار اب اس ناشتے کو ضرور بنائیے گا تھا ہے آپ اسasing پر ملے والاف غلط میں گارنے پھرنچ تو میں آپ کر سکتا ہے تیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑے سی فریش کری لیوش ڈالیں گے اور اس کو تڑکے کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے آلو کے مشرن میں اور ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اس جو تڑکے سے ہی تو آلو کا ہمارا مسالہ ہوگا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو اس طرح سے آپ بنائیے ایک پر آپ کو بہت ہی پسند آئے گا سب ہی جو کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو ہم ربتے ہیں سائیڈ میں تو یہاں پہ ہمیں گھول بنانا ہے تو میکسگ اگل لیا ہے اس میں ڈالیں گے میں کپ بیشن ڈالنے کے بعد اس میں آڈ کر دیتے ہیں آدھا چھوٹا چھمچ ہوجوائن آجوائن کو ہاتھوں سے تھوڑا سا کرکے ڈال lige کہ آدھا چھوٹا چھمچ ہ ます یہاں پہ ہلتی پایوڈری یوز کریں گے اور آدھا چھوٹا چھمچ ہی اس میں ڈال میں چھمچ تھوڑا سا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جب ہماراalımریچ پانی ڈال کر ایک گھول تیار کر لینا ہے تو گھول نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ زیادہ گھڑا تو دیکھیں دوست دوست اس کو پہلے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے میکس تر لیں گے تاکہ اس میں جڑا سا بھی گھوٹلیاں نہ رہے اور پھر اس کے بعد ضرورت پڑے گی تو اس میں ہم پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اسے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے اس میں جڑا سا بھی آپ کو گھٹلی ہی چھے دوستو تو اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے ہوئے اچھے سے میکس کر کے لنس پہ اس کا بنا لیجے گھولے تو یہ بہت ہی گھڑا لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھکنس اسی طرح کا ہمیں گھٹٹ چاہیے جیسے آپ آلو کے پکوڑے اور اسے بناتے ہیں ہسکشی طرح کا دیکھیں یہاں پہ ہمارا گھول بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو دو سے تین منٹ تک ہم فیٹیں گے تاکہ جو ہم ناسٹر بنا رہے ہیں بہت ہی فولا فولا بنے تو اچھے سے اس کو دو سے تین منٹ فیٹنے کے بعد اس کو ہم رکھیں گے سائیڈ میں اور چلتے ہیں آگے کی طرف پہ جو ہم نے آلو کا مشرن بنا کر رکھا تھا ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل سے آپ گریز کر ل میں یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ایس کے بنا لیے تو آپ جو سائزے اس کی اپنے ہی ساب سے کی جنب بہت ہی چھوٹے چھوٹے اس کی ٹکیز بنا رہی ہوں تو دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ سب کو بنا کر پہلے ایک ساب تیار کر لیجی اور اس کے بعد اسے آپ فرائی کیجئے یہاں پہ میں نے تھوڑے سے بنا لیا ہے جتنا مجھے فرائی کرنا ہے باقی کارانتیاں ہے بات میں فرائی کروں گی اس کے بعد کچھ اس طرح سے ہمیں بیٹر میں ڈیپ کرنا ہے اور یا چمچ کی مدد سے فوق کی مدد سے کچھ اس طرح سے میرے جیسا ہاتھوں سے آپ کیجئے اور گرم تیل میں تیل بہت ہی اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے اور میڈیم آج پر اسے ہمیں فرائی کرنا ہے تو ایک بار میں جتنا آئے اتنا ڈال دیجئے اور اسے ہمیں اچھے سے میڈیم آج پر ہی فرائی کرنا ہے ایلٹ پلٹ کر کرسپی ہونے تک فرائی کرنا ہے تو یہ ہمارا مینی بٹٹا بڑا بن کر ریڈی ہو جائے گا دوستو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہو جاتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو یہ اچھے سے ایک سائٹ سے سیکھ چکا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں اور ایسے ہی آلٹ پلٹ کر اس کو ہم کورکورا ہونے تک فرائی کر لیں گے تو آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ کر کے باتھائیے گا ضرور اور آپ کو میری زرہ سا بھی فیانت پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کرنا مد بولے گا چینل پر پہلی بار وزید کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نیگ ویڈیو ڈالوں اس کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ ہے اسے ہمیں ایسے ہی آلٹ پلٹ کر کرسپی ہونے تک میڈیا مارچ پر فرائی کر لینا ہے ایک بار آپ اس ناشتے کو ضرور بنایے گا دوستو چھٹ پٹ سے کم مہنک میں کم سامان میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اب اسے کیچپ یا پھر ہرے دنی کی چکنی کے ساتھ سرب کیجئے سبی کو بہت ہی پسند آئے گا گھر میں گیشت آ جائے انہیں بھی یہ ناشتہ چھٹ پٹ سے بنا کر کھلا سکتے ہیں تو اسے ہم ایسے ہی سبی بیچز کو جو ہمارے ناشتہ ہس کو سبی کو فرائی کر کے پہلے تیار کریں گے تو یہاں پہ ہمارا ایک بیچ انکر ہو گیا تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سبی کو بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے سبی ناشتے کو بنا کر کر لیا ہے تیار دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارے آلو کا یہ ناشتہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے گرما گرم بنائیے اور گرما گرم دή مرش اسے کچپ کے ساتھ بچوں کو دے رہے تھو پہ سکتے سال کے ساتھ س taş سخیacha بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا بہت ہی چاو سے کھاتے ہو بڑوں کو دے رہے تو ل ob уз چکنی اور ہری مرچ کے ساتھ سرک کیجئے انہیں بہت ہی پسند ہے گھر میں پیمان آگئے ہوں تورن چٹ پڑ سے اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے تو یہ آج میں یہاں پہ ہری دنی کی چکنی کے ساتھ سرک کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ہمارے آلو کا ناشتہ ہے آپ ایک بار بنائیے گا کیسے بنا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ہیلڈی کھائیے ہیلڈی رہیے تھانکیو سو مچ پور ووچھیں